بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جاسوسی پر مقرر کیا ہوا تھا نچانے امی کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ جوان بچی سے شادی شدہ جوڑے کی جاسوسی کروانا چھیک نہیں ہے خیر تب نہ امی کو خیال آیا تھا اور نہ ہی مجھے کسی چیز کی پروہ تھی میں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی تھی بھائی بڑے ناس سے کہہ رہے تھے سبہ آج تو میں ہر حال میں تمہارے لیے ٹچ سکرین والا موبائل لے کر ہی آؤں گا بھابی کی پر جوش آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی وہ کہنے لگی اچھا چمشید آج آپ جلدی گھر آ جائے گا ان کی باتیں سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا والدین کی اکلوتی بیٹی کے باس موبائل نہیں مگر سات بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن اب موبائل لے کی میں بھی دیکھتی ہوں میرے ہوتے ہوئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی باہر آنے لگے تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی وہ جلدی سے امی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ناشتہ کرنے لگے میں بھی جلدی سے آگے آئی اور بڑے امان سے بولی بھائی آج آپ سے ایک چیز مانگو مجھے دلائیں گے کیا بھائی مسکرا کر بولے آج تک میں نے شبو کو کسی چیز سے منع کیا ہے کیا میں مسکرا دی اور بولی بھائی میری تمام سہیلیوں کے پاس ٹچ سکرین والا موبائل ہے آپ مجھے بھی موبائل دلا دیں نا میری بات سن کر بھائی کے حلق میں نوالا پھس گیا تھا وہ بہت مشکل بولے شبو میں نے اگر ایسی حرکت کی تو ابو مجھے گھر سے نکال دیں گے میں بولی بھائی میں قسم دیتی ہوں ابو آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے پلیز میری بات مان لیجئے بھائی اب بہت پریشان تھے کبھی بھابی کو دیکھتے تو کبھی مجھے امی کہنے لگی جمشیت تو چپ کر کے ناشتہ کر اس کا تو دماغ ہی خراب ہے امی کی باتیں سن کر میں نے انہیں آنکھیں دکھائیں تھی امی میرا اشارہ سمجھ گئی اسی لیے بولی شبو بیچاری بھی کیا کرے کس سے کہے اپنے دل کی بات باپ کا بس تلے تو اس پر سانس لینے کی بھی بابندی لگا دے پہلے بھی تو جمشید نے ہی اس کے نازنخرے اٹھائے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اب تیری شادی ہو گئی ہے تجھے کہاں پر وہ اپنی اس بہن کی بھائی بیچارے کی تو شکل دیکھنے والی تھی وہ بولے امی میں کوشش کروں گا میں بولی بھائی پلیس آج ہی میری لئے موبائل لے کر آئیے گا بھائی نے میری بات کا جواب نہ دیا اور کھانا ختم کر کے باہر نکل گئے ان کے جاتے ہی امی نے مجھ سے استفسار کیا وہ کہنے لگی یہ تجھے بیٹھے بٹھائے موبائل کا شوق کہاں سے پڑ گیا میں بولی امی بھائی نے اپنی بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لئے موبائل لائیں گے امی بھائی کی کمائی حرام کی تو نہیں ہے نا جو یوں اپنی بیوی پر لٹا رہے ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ بھائی سے اچھا ہے میں ہی موبائل لے لوں امی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا کہنے لگی تو تو بالکل مجھ پر گئی ہے حکل مند ہے بڑی میں مسکراتی رہی جبکہ مجھے معلوم تھا کہ بھائی اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹسوے بہا رہی ہوں گی خیر شام میں میرے لئے موبائل آ گیا تھا بھائی نے امی سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ موبائل کوئی اچھی چیز نہیں ہے آپ نے ہی شبو کا خیال رکھنا ہے کل کلہ کو کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے تب امی چڑھ کر بودی مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ ہے مگر تمہارے لئے ڈوب مڑنے کا مقام ہے جو تم اپنی بہن کے مطالق ایسی سوچ رکھتے ہو بھائی کے چہرے پر بیبسی ہی بیبسی تھی خیر وہ اپنی کمرے میں چلے گئے اور میں موبائل چلانے لگی اگلی صبح میں جان بوچ کر بھابی کے پاس اپنا موبائل لے کر گئی تھی مگر انہوں نے مجھے مبارک بات تک نہ دی تھی خیر میرے سر پر اب میرے نئے موبائل کا بھوت سوار تھا میں نے دوپہر میں جا کر اپنی ایک سہلی سے موبائل چلانا بھی سیکھ لیا تھا تب اس نے مجھے فیس بک ایپ سے متعارف کر بایا تھا وہ کہنے لگی شبو فیس بک کی دنیا ہی نئی ہے یہاں پڑنا والدین کی روک ٹوک ہے اور نہ ہی محلے والوں کی تنظیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لڑکا اچھا لگے بس اس سے دوستی کر لو سہلی کی باتیں سن کر میں متجسس ہو گئی تھی میں نے بھی فیس بک کا اکاؤنٹ بنوا لیا تھا کام کاش تو میں پہلے بھی نہیں کرتی تھی اب تو ہر وقت موبائل تھام کر بیٹھی رہتی تھی مجھے ہر روز ہزاروں کی تعداد سے فرنڈ ریکویسٹ آتی تھی جس کا بھی مجھے میسج آتا میں فوراں اسے رپلائے دے دیا کرتی تھی یوں میں دن میں سیکڑوں لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی اور مجھے اس بے ہی آئی کی بہت زیادہ لط لگ گئی تھی اب تو میں موبائل کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی انہی دنوں مجھے کاشف نامی ایک لڑکے کا میسج آیا تھا میں نے اس سے باتچیت کرنا بھی شروع کر دی تھی مگر وہ دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف تھا اس کی باتوں میں ایک نشا ستا اب میں سارا سارا دن اس کے میسج کا انتظار کیا کرتی تھی اور اضافی وقت میں دوسرے لڑکوں سے بھی باتچیت کر لیا کرتی تھی مگر میری اولین ترجی اب کاشف ہی بن چکا تھا ایک دن کاشف کہنے لگا شبلم میں سارا سارا دن تمہارے میسج کا انتظار کرتا ہوں تم یوں کرو کہ مجھے اپنا موبائل نمبر ہی دے دو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں نے کاشف کو اپنا نمبر دے دیا اور اب ہم سارا دن فون پر باتیں کیا کرتے امی کو میری اتنی پروانہ ہی تھی وہ مجھ سے زیادہ بھابی پر نظر رکھا کرتی تھی اسی لئے میری زندگی میں چین ہی چین تھا میں کاشف کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اب ایک لمحہ بھی اس کے بغیر صدیوں جیسا لگتا تھا ایک دن بھابی نے مجھے کاشف کے ساتھ ویڈیو کال کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہنے لگی شبو یہ تم کیا کر رہی ہو چانتی ہونا کہ یہ سب غلط ہے گھر میں کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا میں غصے سے بولی بھابی اگر گھر میں کسی کو پتا چل بھی گیا تو میں کہہ دوں گی کہ یہ لڑکا تو آپ سے بات کرنے کے لیے فون کیا کرتا تھا اس لیے میری بات کان کھول کر سن لیں یہ بات ہم دونوں سے باہر نہیں جانی چاہیے بھابی بہت ڈرپوک سی تھی اس لیے ڈر گئی تھی خیر میرا اور کاشف کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تھا ایک دن کاشف کہنے لگا شبو اب مجھ سے یہ دوری مزید پرداش نہیں ہوتی اس لیے میں نے امی سے بات کر لیا ہے میں نے انہیں تمہارے مطالق سب کچھ بتا دیا ہے وہ تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں بس مجھے تمہاری طرف سے اجازت چاہیے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی میں بولی کاشف میں نے تو ابھی کسی سے بھی اس مطالق بات نہیں کی تو وہ کہنے لگا تو کرو نہ بات کس چیز کا انتظار ہے تمہیں اب میں ہر لمحہ پریشان رہنے لگی تھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اس لیے بہانے بہانے سے امی سے پوچھتی کہ امی اگر مجھے کوئی لڑکا پسند آ گیا تو آپ کیا کریں گی امی مسکرا کر کہتی یہ ہو ہی نہیں سکتا میری بیٹی بہت شریف ہے اب تو مجھے اپنی امی کی سادگی پر غصہ آنے لگا تھا کہ اپنی سکی اعلات سے بھی ایسی کیا بے خبری اگر انہیں ہی میرے کرتوتوں کا علم ہو جاتا تو میرے لیے ساری بات بتانے میں آسانی ہو جاتی اس لیے میں نے سوچا امی جب کچن میں آئیں گی تو ساری بات انہیں بتا دوں گی مگر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا نہ ہو سکا تھا میں نے اپنے منصوبے پر عمل بھی کیا تھا اور کوئی کچن میں داخل بھی ہوا تھا میں سمجھی کہ شاید امی ہے اس لیے جلدی سے پولی کاشف میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تب ہی ایک کڑکدار آواز میرے کانوں میں پڑی تھی یہ کیا بکواس کر رہی ہو شبو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اببو کھڑے تھے میں تھر تھر کانپنے لگی تھی انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے مو پر عصید کر دیا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اتنی دیر میں امی بھی وہاں آگئی اببو غصے سے کہنے لگے صفیہ دیکھ تیری بیٹی رات کے اس وقت اپنے عاشق سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے بغیر مر چاؤں گی میں تو خوف سے کانپ رہی تھی امی بولی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہے اببو کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا گلہ ہی دبا دیں اس وقت میں نے خود کو تسلی دی اور بولی شبو کہہ دو جو کہنا چاہتی ہو اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا میں بولی اببو میں کاشف سے بہت پیار کرتی ہوں وہ اپنی والدہ کو بھیج کر میرا رشتہ مانگنا چاہتا ہے آپ سے ایک گزارش ہے پلیز اس رشتے سے انکار مت کیجئے گا اببو نے ایک اور تیز تھپڑ مجھے مار دیا تھا امی نے جلدی سے مجھے سنبھالا اور اببو سے کہنے لگی کیا ہو گیا اے وقار آپ کو جوان بیٹی پر یوں ہاتھ اٹھائیں گے امی مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لے آئی تھی اب وہ بھی مجھ پر غصہ کر رہی تھی کہنے لگی باپ کے سامنے عشق محبت کا نام لیتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تجھے میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کیا تب مہارت سے بولی امی آپ نے میری تربیت کی ہی کب ہے امی بھی چھپ کر گئی تھی اگلے ہی دن اببو نے گھر میں کیا دیا تھا کہ شبوں کی شادی میں اپنے دوست کے بیٹے سے کرنے والا ہوں اس جمعے تک سب اپنی اپنی تیاری مکمل کر لیں میں تو غصے سے پھڑک گئی تھی میں بولی امی اپنے شوہر کو سمجھا لیں میں ان کے دوست کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی مجھے کسی نے مجبور کیا تو میں گھر سے ہی باگ جاؤں گی امی کا تو بہت زیادہ برا حال تھا وہ اپنے شوہر سے بھی ڈرتی تھی اور مجھ سے بھی محبت کرتی تھی اب ہر کوئی مجھ پر ہی لانت ملامت کر رہا تھا بھائے بھی امی پر برس پڑے تھے وہ کہنے لگے امی آپ سے ایک بیٹی نہیں سمجھ لی میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھی گا موبائل ایک فتنہ ہے امی بیچاری نے آنکھیں جھکا لی تھی میں اپنی ماں کی تظلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی اسی لیے جھٹ سے بولی بھائی امی کا قصور نہیں ہے تراصل میں جب بھی کاشک سے بات کیا کرتی تھی بھائی کو پہرے پر کھڑا کر دیا کرتی تھی بھائی اکتم غصے سے چلائے تھے یہ کیا کہہ رہی ہو تم میں بولی بھائی اس کام میں میرے ساتھ بھائی بھی ملوث تھی امی نے میری بات سنی تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی بھائی کی چند میں کام کر رہی تھی امی نے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیڑا تھا اور اسے باہر لے آئی تھی بھائی کی چیخ و پکار سے میں اور بھائی بھی کمرے سے بھاگ کر نکلے تھے امی نے بھائی کو خوب مارا تھا کہ تم نے نچانے میری معصوم بیٹی سے کس چیز کا بدلہ لیا جو اسے اس دلدل میں پھینک دیا بھائی رو رو کر اپنی صفائی بیان کرتی نہیں مگر ان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا یہاں تک کہ بھائی نے بھی دھکے دے کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا میرے اندر ایک سکون سا اتر آیا تھا خیر بھائی کے چلے جانے کے بعد بھی اببو کی یہی رٹ تھی کہ شبو کی شادی اسی جمعہ ہے میں بھی اب کی بار اببو کے سامنے ڈٹ گئی تھی میں بولی اببو میں شادی کروں گی تو کاشر سے ہی کروں گی اگر کسی نے میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کا سوچا بھی تو وہ عمر بھر پچتائے گا اببو کہنے لگے کیا کروں گی گھر سے بھاگ جاؤ گی میرا خون تو سفیت ہو گیا تھا میں بولی اگر یہ کرنا پڑا تو میں یہ بھی کر گزروں گی اببو بس مجھے بے وسی سے دیکھتے رہے تھے اب تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بھی تھک چکے تھے اببو کہنے لگے ٹھیک ہے تمہاری شادی کاشف سے کر دی جائے گی مگر پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے مر جائیں گے میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اسی لیے جھٹ سے بولی مجھے منظور ہے میں نے زندگی میں پہلی بار اببو کو روتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے نظریں جھکا کر اپنے آنسوں چھپانے کی کوشش کی تھی میرا دل اس وقت بہت زیادہ دکھ گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ کاشف سے شادی کرنے کے بعد اببو کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ دوں گی خیر میری شادی کی گھر میں کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی میں نے ہی امی سے کچھ پیسے لے کر اپنی سہلی کو دے دیئے تھے تاکہ وہ میری لیے سرخ رنگ کا لہنگا لے آئے خیر وقت گزرتا گیا اور آخر کار میری شادی کا دن بھی آ گیا تھا میں اور کاشف بہت خوش تھے میں نے اسے ایک ایک بات سے آگاہ کیا ہوا تھا شادی سے پہلے کی رات بھی میں کاشف سے بات کرتی رہی تھی میں نے یہ لمحات گن گن کر گزارے تھے میں بہت زیادہ خوش تھی مگر دل میں ملال بھی تھا کہ والدین کو ناراض کر کے کیا میں خوش رہ پاؤں گی امی سے تو میں نے معافی مانگ ہی لی تھی وہ بیچاری مجھے کبھی بھی کچھ نہیں کہتی تھی اس دن بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی شبو تو فکر نہ کر میں تمہارے بھائی اور باپ کو منا لوں گی خیر سب کچھ خیریت سے انجام پا گیا تھا لیکن جیسے ہی میرا نکاح ہونی لگا ایک بڑھے نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا اس نے کاشف کو دیکھ کر ابو کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے جس لڑکی سے بھی شادی کرتا ہے وہ مر جاتی ہے آپ کی بیٹی سے پہلے بھی یہ کئی شادیاں کر چکا ہے ابو ڈر گئے انہوں نے کاشف سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کے شادی تم سے نہیں کر سکتا وہ تو پہلے ہی کاشف کے سخت خلاف تھے اور کاشف کو واپس بھیج دیا گیا تھا مجھے ان معاملات کی کچھ خبر نہ تھی ابو نے بدنامی کی ڈر سے میرا نکاح اسی بڑھے کے ساتھ پڑھا دیا میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دی تب مجھے علم ہوا کہ میں تو اجل گئی ہوں ابو نے میری پسند پر اعتبار نہیں کیا انہوں نے ایک اجنبی بڑھے کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور اس کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا تھا مجھ پر تو قیامت بیٹ گئی تھی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی مگر اس وقت کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا وہ بڑھا مجھے پہلی رات ہی اپنے ساتھ ایک کچھے کمرے میں لے آیا تھا میرا تعلق ایک متوسط طبقی کے گھرانے سے تھا مگر میں نے تو وہاں پر ہمیشہ راج کیا تھا اب جب کچھے سے تنگ و تاری کمرے میں آئی تو ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی اندھیر ہو گئی ہے میں ایک چار پائی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی تب میری نظر ساتھ والی چار پائی پر پڑی تھی جہاں بستر پر ایک معذور لڑکی لیٹی تھی میرا بڑھا شوہر بولا تم اس کا خیال لگنا میں صبح تمہیں لینے آؤں گا اور باہر سے تارہ لگا گیا تھا میں تو پہلے بڑی دیر روتی رہی تھی پھر خود میں ذرا حوصلہ پیدا کر کے بولی اے لڑکی تم کون ہو وہ لڑکی بڑی دیر سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی کہنے لگی ابھی جو شخص تمہیں یہاں لے کر آیا ہے نا میں اس کی بیٹی ہوں میں ایک بار پھر سے رونے لگی تھی میں بولی تمہارا باپ دھوکے سے مجھے بیعہ کر یہاں لے آیا ہے وہ لڑکی بولی ایسا کیسے ممکن ہے میں نے اسے اپنی ساری داستان سنا دی وہ لڑکی مسکرا کر بولی اچھا تو تم بھی عشق کی رسی ہوئی ہو یہ پیار محبت ہم جیسی لڑکیوں کو راس نہیں آتا تمہیں علم ہے کیا میری بھی ایک لڑکے کے ساتھ موبائل پر دوستی ہو گئی تھی ہم دونوں نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا ایک اندھیری رات میں گھر سے نکل گئی میں اور میرا عشق بس اسٹیشن پر ذرا دیر سے پہنچے تھے بس چلنے لگی تھی وہ جھپٹ کر بس میں چڑ گیا میں چڑھنے لگی تو میرا پاؤں پھسل گیا میں نیچے گر پڑی اور بس کے پچھلے بھائیے میری ٹانگوں سے گزر گئے میرے عشق نے یہ منظر دیکھ لیا تھا مگر پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا وہاں پر موجود لوگوں نے ہی مجھ پر ترس کھایا تھا وہ مجھے ہسپتال لے گئے مگر وہاں جا کر بھی کیا ہو سکتا تھا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکی ہوں اس لڑکی کی باتیں سنتے سنتے میں جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی تھی تقریباً آدھی رات کے وقت میری آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلی تھی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور تب ہی مجھے کمرے میں اپنا بڑھا شوہر داخل ہوتا ہوا نظر آیا اس کے پیچھے پانچ مرد تھے وہ بہت عجیب سے مرد تھے موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھے مسکرہ کر دیکھتے ہوئے زہر لگ رہے تھے چی چاہتا تھا کہ ان کی آنکھیں نوچ لوں وہ پانچوں مرد کوئی بہت بڑے امیر کبیر لگ رہے تھے میرا بڑھا شوہر بولا تو پھر کس کس کو یہ لڑکی بسند آئی ہے پانچوں مردوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا وہ کہنے لگے یہ لڑکی تو ہمیں چاہیے ہی میرا شوہر اس سارے معاملے سے بہت لطفندوز ہو رہا تھا کہنے لگا سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کے سپرد کروں اور کس کے سپرد نہ کروں اچھا چلو ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ بولی رگا لے دیں جو بولی جیتے گا اس لڑکی کا حق دار بھی وہی ہوگا پانچ لاکھ سے بولی شروع ہوئی تھی اور پچاس لاکھ پر جا کر رکی تھی بولی جیتنے والا شخص بہت خوش نظر آ رہا تھا میرے شوہر نے ان سب کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے بولا مجھے معاف کر دینا میں نے سب اس لیے کیا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کے لانچ کیلئے پیسے چاہیے تھے پھر اس بڑے نے مجھے طلاق دے کر میرا ہاتھ بولی جیتنے والے شخص کے ہاتھ میں تھما دیا وہ مجھے نیچے گھسیٹ کر اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا مجھے لگا تھا کہ شاید یہ اس رات کا آخری کام ہوگا مگر میں غلط تھی وہ رات بہت لمبی اور کٹھن ثابت ہوئی تھی وہ بڑی بڑی موچھوں والا شخص جو مجھے پچاس لاکھ میں خرید چکا تھا وہ مجھے ایک ایک گھنٹے کے لیے ایک ایک لاکھ روپے میں فروخت کر رہا تھا یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا میری زندگی ایک کھیلونی کی طرح بن گئی تھی جس کا دل کیا میرے جذبات کے ساتھ کھیل لیا اس سب کو ایک ہفتہ گزا چکا تھا میں بہت زیادہ بیمار پڑ چکی تھی ایک ڈاکٹر مجھے آرام کا انجیکشن لگا جاتا تھا آج مجھے کچھ وقت اپنے لیے ملا تو میں اپنی زندگی کے خسارے گننے بیٹھ گئی ہوں میں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط تھا میں نے ایک لڑکے سے دوستی کی وہ غلط تھا بھابی پر الزام لگایا اسے گھر سے نکلوایا وہ بھی غلط تھا مگر پھر بھی میں سب کی حقدار نہیں تھی آج ہی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ میری زندگی تباہ کرنے میں سب سے بڑا حد کس کا تھا میرا خود کا یا میری ماں کا جس نے کبھی میری غلطی پر مجھے سرزنش نہیں کیا تھا ہمیشہ لوگوں پر ہلزامات لگائے تھے اگر وہ بھی غلط نہیں تھی تو کیا میرا باپ غلط تھا جس نے اپنی اولاد کی پسند پر یقین کرنے کے بجائے ایک انجان بڑھے پر یقین کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا میں میں ہار گئی تب ہی کمرے میں وہ موچھوالا شخص داخل ہوا تھا کہنے لگا آج شب تیار ہو جانا بہت چھٹیاں کر لی تم نے میں رونے لگی اور بولی ابھی میں مکمل طور پر سہتیاب نہیں ہوئی وہ بولا تم کبھی مکمل طور پر سہتیاب ہو بھی نہیں سکتی اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ میری زندگی کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ حد کس کا تھا میری ہر ترمی کا میری والدہ کا یا میری باپ کا کہ میں ایک ایسی دلدل میں دھس چکی ہوں جس سے فرار آپ شاید کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ